نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانساروں کو سلام عقیدت پیش ملک بھر میں یوم آشور عقیدت اور اعترام سے بنایا جا رہا ہے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ماتوں بھی جلوس نکالے جائیں گے کراچے میں یوم آشور کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برامت ہوگا نسار حویلی لاہور سے برامت جلوس مقصوص راستوں پر روا دوا سیکیورٹی ہائی الٹ ملک کے حساس شہروں میں موبائل فونس سروس موتر صدر مملکت اور وزیراعظم کا یوم آشور پر پیغام صدر آسپ علی زرداری نے کہا یوم آشور کربلا کے شہدہ کی یاد تازہ کرتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت میں امت مسلمہ کے لئے عظیم درس ہے ہمیں باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے وزیراعظم شباہ شریف نے کہا یوم آشور بے شمار فضائل کے باعث خاص اہمیت کا حامل ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق اور باطل کی لڑائی میں جانوں کا نظرانہ دیا کربلا میں شہیدوں کی لہو نے ثابت کیا کہ باطل مٹنے کے لئے ہیں امریکی فوج کا دہشت گردوں کے حملے میں پاکستانی فوجیوں کی شہدت پر اظہار افسوس میجر جنور پیٹرک رائیڈا نے کہا ہماری دعائیں جان قربان کنے والے فوجیوں کے اعلی خانہ کے ساتھ ہیں پاکستان خطے میں دہشت گردوں کے ساتھ مشکل جنگ میں ہیں دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ مہتھیو ملر نے کہا پاکستان امریکہ کا انتہائی قریبی شراکت دار ہے طالبان سے اکوان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردانہ حملے روکنے کا مطالبہ صدر جبارجن نے امریکی سپریم کورٹ میں بڑی تبدیلیوں کا منصوبہ بنا لیا امریکی میڈیا کے مطابق صدر بارجن سپریم کورٹ میں تبدیلیوں سے مطالق اپنی تجاویز آئیدہ چند ہفتوں میں پیش کریں گے ججوں کے عہدے کی میات مقرر کرنا اور اخلاقی قدوں پر لاسپی عمل کی تجاویز شامل سابق صدور اور دیگر شخصیات کو حاصل وسیع تر استثناء بھی ختم کرنے پر غور کہتے ہیں آئینی ماہری سے صلاح مشورے مکمل کر لیے اب حمایت کی ضرورت ہے کراچی میں آج بھی گرمی کی شدت برقرار رہے گی مقربی ہوایں پاکستان میں داخل بارشوں کا نیا سپل برسنے کو تیار محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد کشمیر گلگت بلدستان پر شاور دیر سواد ریپٹ آباد میں بارش کا امکان ہے